نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں رونے کی مختلف صورتیں مختلف تعبیرات ہیں خواب میں اپنے آپ کو آنسوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھنا اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں اپنے آپ کو آنسوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ خواب بڑا بہترین بڑا عالی ہے دین اور دنیا کی نعمتیں اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے خوشحالیاں آسانیاں اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسی طرح اگر انسان خواب میں قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو روتہ ہوا دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے تو یہ بھی خواب بڑا بہترین ہے اللہ کے فضل کی دلیل ہے اللہ پاک کی طرف سے خوشحالیاں متوجہ ہونے کا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرمائیں گے اور جس گناہ میں یہ مبتلا ہے اللہ اس گناہ سے اس کو محفوظ فرمالیں گے بچا لیں گے چڑا دیں گے اور اسی کے ساتھ انسان اپنے آپ کو نہ روتا ہوا دیکھ رہا ہے پھر اپنے آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ رہا لیکن صرف آنسو دیکھتا ہے صرف آنسو آ رہے ہیں نہ اس کو کوئی تکلیف ہے نہ کوئی پریشانی ہے صرف آنسو دیکھتا ہے تو یہ خواب بھی بڑا بہترین ہے یہ شادی یا خوشی ملنے پر دلیل ہے اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں متوجہ ہونے کا اشارہ ہے اگر کوئی شادی شدہ یہ دیکھ رہا ہے تو اللہ جلی شانو اس کی زندگیوں میں بھی نعمتیں متوجہ فرما دیں گے اسانیاں اللہ پاک اس کی زندگی میں لے آئیں گے اور اگر کوئی مرد کوئی عورت اپنے آپ کو بغیر آنسووں کے روتے ہوا دیکھے تو یہ خواب ٹھیک نہیں ہے یہ اس کو پریشانی مسیبت بلائیں اس کی طرف متوجہ ہونے کا اشارہ ہے تو اس کے لئے سب سے بہترین یہ ہے کہ فوراں صدقہ کر دے اور یہ دعا پڑھ لے اگر یہ دعا ربی میں نہیں آتی تو یہ کہہ دے کہ اللہ اس خواب کے شر سے مجھے بھی بچا لیجئے اور میرے سارے گھر والوں کو بھی بچا لیجئے اور اسی طرح خواب کے اندر کوئی مرد عورت اپنے آپ کو زور زور سے چلا چلا کے روتے ہوئے دیکھ رہا ہے یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے یہ اس کی طرف مسیبت آنے کوئی حال متوجہ ہونے کوئی پریشانی میں پڑھنے کا اشارہ ہے کہ وہ اس مسیبت میں بے صبرہ ہوگا اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا تو یہ خواب میں رونے کی مختلف تعبیرات تھیں اس کے متعلقہ اگر کوئی بھی تعبیر ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں صدقہ جاری سمجھ کے شیر کریں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر برے خواب کے شر سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ